بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے وزیراعظم نے ایک بہت ہی لوجیکل سی بات کئی انہوں نے بھی اس کے اوپر پرولم اور اپنے کنسرنس کا اظہار کیا اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے اکنان سازی کی ہے لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح معاشرے کے اندر فہاشی بڑھتی جائے گی یا فہاشی بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ اس طرح کے کیسز بھی ریپورٹ ہو رہے ہیں یہ بڑا ایک اہم نکتہ تھا اب یہ نکتہ تو ہمارے وزیراعظم نے کہہ دیا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ٹیلی ویژن کے اوپر اور مختلف قسم کے انگلیش ویب سائٹس کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ ہماری جو لبرل لابی ہے وہ اپنا ایک بھوپو لے کے ان کے پیچھے پڑ گئی اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش شروع کی کہ وزیراعظم صاحب غلط ہے فہاشی کی بنیاد کے اوپر ریپ کیسز نہیں ہوتے اس کے پیچھے مختلف امامل ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے ڈیفرینٹ قسم بھی چیزیں ہوتی ہیں شازیف خانزادہ نے ایک پروگرام کیا اور اس پر مارچ کی جو متظمین ہیں اور وومن ورکرز ایسوشیشن ہیں اور اس طرح کے بہت سارے اداروں نے اور وہ لوگ تمام کی تمام جو کہ لبرل مینڈ سیٹ رکھتے ہیں اور ساتھ میں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ماضی کے سوشلس تھے اور آج کے لبرل ہیں اور وہ وزیراعظم کو کنڈم کر رہے ہیں اس بات کی اوپر کہ آپ نے یہ کہا کیسے کہ فہاشی کی وجہ سے جو ہے وہ ریپ کیسز ہوتے ہیں فہاشی کی بکل ایک الگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں پھر باقیتہ ریپورٹس پیش کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ مخت بنیادی طور پہ یہ کسی جو بھی آدمی پرپیٹریٹر ہوتا ہے وہ اس لیے ریپ نہیں کرتا کہ اس نے کوئی فہاشی دیکھی ہے اس نے خراب لباس دیکھا ہے کچھ اور دیکھا ہے مقال ان کے کہ بنیادی طور پہ اس نے اپنی قوت کا اظہار دکھانا ہوتا ہے وہ ایک کمزور کو زیر کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو طاقتور بنوانا ہوتا ہے اس لیے وہ جو ہے وہ ریپ کا کیس کرتا ہے اور وہ ریپ کی عمل کیسے تک گزرتا ہے اور اس کی اوپر انہوں نے باقیدہ جو ہے وہ دلیل دینا شروع کی یہ ایک اہم چیز تھی ایک اہم موضوع ہے جس کے اوپر مختلف لوگ کی رائے ہو سکتی ہیں ہم ان کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں جو کس طرح کی سوچتے ہیں یقین ان کی رائے کسی دلیل کی بنیاد پہ ہیں اور دلیل سے اختلاف کیا سکتا ہے اور سب سے اہم اور اچھی بات یہ ہے کہ اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے اور اختلاف رائے کو اختلاف رائے کے ساتھ ہی جو ہے دلیل کے ساتھ گفتگوئی جائے آج ہمارا موضوع یہی اسی اوپر ہے وزیعظم امنان خان کے اس بیان کے بعد سوسائیٹی کے اندر ایک شور ہوگا مچ گیا اور سوسائیٹی کے اندر نہیں مچا بلکہ وہ لبرل لابی جو کہ کل کی سوشلسٹ لابی تھی اس نے شور مچانا شروع کیا مختلف میڈیا چینلز نے اٹھانا شروع کیا اس موضوع کو اور انہیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جیسے کہ شاہد زیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر مختلف ایٹرنیشنل سٹیڈیز کے ذریعے کہ جو یہ ریپ ہوتا ہے اس ریپ کے پیچھے فہاشی یا کملباسی یا اس طرح کی دوسری چ ہوتی بلکہ اس کے پیچھے ایک یہ خیال ہوتا ہے کیونکہ مرد کرتا ہے تو وہ ایک طاقتور ہوتا ہے اس کے پاس قوت ہوتی ہے تو وہ ایک کمزور کو زیر کرتا ہے اور اس طرح سے وہ اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کرتا ہے ہم ان کی اس دلیل کی ریسپیٹ کرتے ہیں گو کہ ہم اس دلیل کو نہیں مانتے ہیں لیکن اس دلیل کی ہم ریسپیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک کہ کسی اس کی بنیان پہ آؤں اور اختلاف رائے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ بات کی جائے دلیل سے اختلاف کیا جائے ہم اقصر وقت جب بھی اس طرح کے موضوعات پہ آتے ہیں تو علامہ اقبال ضرور یاد آتے ہیں علامہ اقبال نے کہا کہ فساد و قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ افیف یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ جو فساد ایک قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب یعنی جو مغربی تہذیب ہے اس کے اندر اتنے مسائل پیدا ہو سکے ہیں کہ وہ افیف نہیں رہ سکیں یعنی وہ پاک دامن نہیں رہ سکیں وہ تہذیب روح کی پاکیزگی بلکل ایک الگ چیز ہے جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں جس کے اندر ہم برائی سے بچنا کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں انسان کے پاس ہو نہیں سکتی اگر جو ہے اس کی روح جو ہے اس کے پاس سے نکل جائے جب ہم اس موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ معاشرے میں ہونے والی خرابیاں یہ معاشرے میں ہونے والے ریو سے کیسز اس کا تعلق فوہشی سے ہے تو ہمیں اس کو بہت ڈیٹیل کے اندر ڈسکس بھی کرنا پڑے گا اور اگزامن بھی کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ آج کے دور کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے تہذیبی کشمکش ہے اور تہذیبی کشمکش کے ہم بات کر رہے ہیں لیکن اس پوری تہذیبی کشمکش میں ایک نیا ایلیمنٹ جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے سوشل میڈیا ہم نے ایک ویسٹرنائزیشن کے کلچرز کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے ایک جانی تھی کہ باقیدہ ایک ٹرین مختلف قسم کے اصول اپنائے گئے تھے آہ ویسٹرنائزیشن کے اور اس کے اندر ایک جگہ بڑا لکھا ہوا ہے کہ بولیوڈ اور ہولیوڈ کلچر بھی بیس سیم اب سوشل میڈیا کے زمانے کے اندر میرے موبائل فون کے اوپر تمام چیزوں کے ساتھ میرا ایکسز ہے آج اگر میرے بچے ہیں آج کے نوجوان ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پہلے آج سے آج گفتگو ہو رہی تھی آج سے شاید دس سال پہلے پورنگرافک یا بلو پرنٹس تک اگر کسی کو پہنچنا رہا تھا تو یہ پورا ایک منحلہ ہوتا تھا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جس کو اس کو کسی اس طرح کے elements یا اس طرح کا stuff تک پہنچنا جو ہے بہت مشکل ہوتا تھا بہت آسان نہیں ہوا کرتا تھا لیکن پھر easy to access ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہر گھر کے اندر پہنچا ہوا ہے بہت آسانی کے ساتھ ہر دروازے کے اوپر نوک کر رہا ہے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے اس سے آپ آپ روک سکیں اب جو challenge ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ روک نہیں سکتے جو آپ روک نہیں سکتے تو بڑا important ہے کہ آپ اچھائی اور برائی کی تمیز اپنے اولادوں کے اندر اپنے بچوں میں اور آنے والی generation کے در create کریں ایک بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے نکل کے آ رہا ہے وہ نکل کے یہ آ رہا ہے کہ indian stuff اسی چیز کی بنیاد کے اوپر develop ہو رہا ہے جو کہ western stride کے اندر اسی فوش ہے انیاں ہیں بےہائی کے اوپر مبنی ہے ریپ کی چیزیں ہیں اس میں sexual elements موجود ہیں اور وہ نوک کر رہا ہے اس وقت اپنی پاکستانی معاشرے کے اندر ان کے معاشرے کو بھی disrupt کر رہا ہے ہمارے معاشرے کو بھی disrupt کر رہا ہے جب میں اس موضوع کے اوپر ہم سرچ کر رہے تھے تو اس موضوع پر سرچ کرتے ہوئے ہمارے سامنے ایک آرٹیکل آیا اور ایک کتاب کے بارے میں بتایا گیا جو کہ خاتون ہے جن کا نام ہے گیل ڈائنز انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کے بارے میں آرٹیکل میں لکھا ہے اب یہ ایک ایسی سوال ہے جو کہ create ہو رہا ہے اس کے اندر ایک بہت طویل مضمون ہے جب ہم اس کو read کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیز آگے جا کے آرٹیکل ہمیں یہ بتاتے ہیں اس آرٹیکل کے بلکہ خاتون جو کہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے انہوں نے ایک جملہ لکھا بنا انٹرسٹنگ جملہ ہے but what i know is that pond gives permission to its consumer to treat root men as they are treated in pond جس طرح کی اوریانیت پانڈوگرافی میں دکھائی جاتی ہے یہ ہمارے ذہنوں کو اس بات کی طرح مائل کرتی ہے کہ خواتین کو ویسے ہی استعمال کیا جائے جس طریقے سے اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور ذری بات ہے وہ ایک بہتی ڈیگریڈیٹ قسم کے طریقہ کار ہوتا ہے جس کے اندر خواتین کی عزت اور تمام چیزوں کو ملیہ میٹ کر دیا جاتا ہے میں تہذیب ثقافہ ان تمام چیزوں سے آگے کی بات ہے انہوں نے ایک اور جگہ اسی آرٹیکل میں لکھا she recently interviewed a number of the man in the prison یعنی جیل میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے committed the rape against children all were habitual users of the child pornography what they said to me was that was they got bored with the regular porn and wanted something fresh they were horrified at the idea of the sex with the child initially but within the sixth month they had all raped a child یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یورپ کے اندر اس وقت ہم اپنے معاشرے کے بات نہیں کر رہے ہیں اور یورپ کے معاشرے کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ وہ افیف نہیں رہ سکا تو ان کی جو سیکس کی جسے آپ یہ کہیں کہ ڈیمانڈ ہے یا اس کے بارے میں جو وحشت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی تمام حدود جو ہے وہ پار کیے چلی جا رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ ان کی سوسائیٹی پہ جس طرح سے آ رہا ہے وہ بھی ہماری آخوں کے سامنے ہیں اب اسی دیکھیں یہ ورکنگ مومن وہاں پہ کتنی انسیف ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں پہ اس کے بارے میں بھی ایک آرٹیکل ہے بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے اندر کے The Workers' Right Consortium revealed a widespread increase of rape, sexual assault and harassment at multiple government factories in Missouri. More than 120 women from their different factories testified that they have been forced to have sex with the male supervisors in order to keep their jobs. Some alleged that they had been raped on the factory premises. Some said they had contracted HIV from supervisors who withheld their salaries until they agreed to have unprotected sex. Those who complained were sacked. یعنی آپ بھی سوچیں کہ ایک society جس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عورت بڑی آزاد ہے عورت بڑی dependent ہے عورت بڑی آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور وہاں پہ situation یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو ان کے male supervisors ہیں وہ جاری باتیں بنیائی طور پر یہ تمام عمل ایک مضبوط طاقتور والا آدمی کرتا ہے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں اور اس بات کو ہم اگری کرتے ہیں کہ طاقت کا اظہار ہے لیکن وہ معاشرے جو کہ آزاد ہیں جہاں پہ یہ سب چیزیں بہت آسانی کے ساتھ available ہیں جہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے جہاں پہ آپ جس کے طرف جائیں اور ہماری زمان کے اندر کتے کی طرح ادھر مومارے ہیں وہاں بھی حال یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ جو insulting behavior ہے یہاں تک کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ غیر ملوی کے تعلقات قائم کرتے ہوئے illegal تعلقات قائم کرتے ہوئے force کرتے ہیں اسی کو اگر ہم ذرا سا پارک کر رہے ہوں اور اگر ہم آپ سے کہیں میٹو کی جو تحریک ہے پوری کے پوری وہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے کوئیش کرنے کہ میٹو کی تحریک کس کے خلاف ہے میٹو کی تحریک کس کے نام پہ ہے میٹو کی تحریک کون چلا رہا ہے میٹو کی تحریک جو ہے وہ کس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ کون سی incidents ہے جس کے اوپر میٹو کی بات کر رہے ہیں ہمارے ابھی گوشتہ کا دو سال کے اندر اٹھا کے دیکھا جائے تو میٹو کی اس تحریک کے بنیاد پہ کون لوگ اپنی جوب سے ٹرمنیٹ ہوئے ہیں ایسے کون سے لوگ ہیں جو جیل گئے ہیں یہ کون سا معاشرہ ہے کون سے سیسائٹی ہے کون سے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں یہ سب شو بزنس کے لوگ ہیں یہ تمام لوگ ہیں جو کہ تمام کی تمام جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور اس کام کی بدولت جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ فہاشی اوریانی بے آئی اور تمام چیزیں جو اس کے در پھیل رہی ہیں لیکن تمام چیزوں سے چلتے ہوئے اگر ہم کہ ہم اس بات پر فہاشی سوسائٹی کے اندر بہیائی اور تمام چیزوں کو ترویج دے رہی ہے اس ترویج کی بدولت معاشرے کے اندر ایک عورت انسیکیور ہو رہی ہے نہ صرف ایک عورت انسیکیور ہو رہی ہے بلکہ ساتھ ساتھ بچے بھی انسیکیور ہو رہے ہیں اس سمجھنے کے لیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے سامنے جسیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا فہاشی جیسے ہم یہ کہیں کہ چس لباس اوریانیت شہوت جیسے آپ کہیں کہ لسٹ جیسے آپ سیڈریکٹیو اپروچ کہیں بول لباس بول ایٹیٹیوڈ جیسے آپ کہیں کہ جنڈر میگلنگ کہیں اور اس طرح کی تمام چیزیں جو کہ ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں ڈانسز کی پارٹیز دیکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایسا کیسے نہیں ہو سکتا ہے کہ انسانی جب جذبات جو ہے وہ خراب نہ ہو یا وہ اپنے بہک نہ جائے جو مطلب یہ کہ تمام وہی چیزیں ہیں جو کہ سیڈیو ایراؤزمنٹ کرتی ہیں جس کو پرولم ہو تو اپنے آپ کو ڈاکٹر کو دیکھا ہے دیکھیں یہ تمام چیزیں انسانی نفسیات کے اوپر ڈائریکٹ ایمپیٹ کرتی ہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ان سے بچ کے رہ جائے کوئی بھی اپنی نیک پاکی کی جتنی اسی لئے دیکھیں دین میں جو کام کہا گیا ہے وہ حکم یہ دیا گیا ہے غصے بصر کہ تمہارا کسی خاتون پر نگاہ پڑ جائے اور کسی خاتون کی مرد پر اپنی نظریں نیچے جھکا کے رکھو وہ غصے بصر ہے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کسی ایک ہی نگاہ میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ریویل ہو جائیں لیکن آپ اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے آپ کیا کرتے ہیں کہ اگلی نگاہ نہیں ڈالتے اس کو دوبارہ اپنے آپ کو ایوائٹ کرتے ہیں تو اسی لئے کہا گیا کہ جو لوگ یہ والا کام کرتے ہیں ان کے ایمان کے اندر جو ہے وہ لذت پیدا ہوتی ہے ان کے ایمان کے اندر جو ہے وہ یہ خاص قسم کی جو ہے جسا آپ کا مٹھاس پیدا ہوتی ہے وہ مٹھاس کیا ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کے خوف سے اس نے ایسا کام نہیں کیا جس جانب شیطان اسے بھڑکا رہا تھا جس شیطان اس کو جانب لے کے جا رہا تھا اب جو ریپ کے کیسز ہیں یہ دو قسم کے ان کو سمجھنے کی ضرورت دیں آپ پہ ایک کیسز جو ہماری سوسائٹی میں آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں جو بچوں کے ساتھ ہیں زینب الیڈ بیل کے بارے میں ہم نے کچھ تا پرگرام میں بھی بات کی تھی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہیں جو ہے نا وہ مستقل کیسز ہمارے سامنے ریپورٹ ہو رہے ہیں اور ایک سے ایک کیسز ہے بھیانہ جس کے اندر آخری کے اندر بچے کو مار دیتے ہیں دوسرا کیس جو ہے وہ ہے جس کے اندر خواتین کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے ان دو چیزوں کو جو ہے نا وہ دو متزاد پاتے ہیں ان دونوں چیزوں کو سمجھنا میں الگ الگ ہوں گا ہم پہلے کیس کو لیتے ہیں جس کے اندر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں جنہیں بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے وہ ریپ جو ہے وہ قوت کے اظہار کے طور پر نہیں ہوتا اور اگر تھوڑا سا میں نے اپنے جو سائکولوجسٹ کی دنیا کے جو لوگ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا ان کی سائکولوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان لوگوں نے کیوں ایسا انیشیٹیو لیا اور کیا ہوا ان کے ساتھ جیسے کہ ان خاتون نے یہاں پہ لیا تھا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں عموماً یہ لوگ معاشرے کے دیکھیں جو طاقت کا اظہار کون کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک طاقتور آدمی ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے وہ وڈیڑا ہوتا ہے وہ چودی ہو سکتا ہے وہ علاقے کا بدماش ہو سکتا ہے وہ کوئی گینگ ہو سکتا ہے جو کہ طاقت کے اظہار کرے اور کے بعد اپنے سامنے آنے والے خاتون کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ پرا سلو کا بتتمیزی کرے اس کے مقابلے بچوں کے ساتھ جن لوگوں نے کیا ہے دیار سمسیب ان نیچر یہ انٹروورٹ ہیں یہ خاموش جانے والے ہیں یہ معاشی کے اندر رائٹ اور لیفٹ کے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام کے تمام جو ہے نا ان بچوں کے جاننے والے ان بچوں کے قریب کے لوگ تھے اسی محلے کے لوگ تھے جو انہوں نے یہ سارا کام کیا لیکن جو سمجھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کسی بچے کو قوت کے اظہار کی طور پر نہیں کیا کوئی اور ایلیمنٹ ہے جو ان کو اس کے بارے میں ڈرائیف کر رہا ہے ظاہری بات ہے ایک اور چیز جیسے آپ کہیں کہ جب یہ تمام چیزیں رائٹ اور لیفٹ کے اوپر ہو رہی ہوں گی سیکسیل فریسٹریشن تو کریٹ ہوتی ہے سیکسیل فریسٹریشن انہوں نے کہا وہاں جا کے نکالی نہیں اس کے پیچھے اور بھی کوئی ایلیمنٹ ہوگا اس کے اندر اور بھی چیزیں ہوں گی دین تو بڑا کلیر کہتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے دیکھیں دین دین فطرت ہے اسی لئے دین فطرت کے اندر کہا گیا ہے کہ شادیاں کرو اور ارلی ایج کے اندر شادیاں کرنے ہو کہا گیا مردوں سے کہا گیا کہ جس نہیں ممکن اسے کہ تم شادی کر لو اس کے ساتھ میں دوسری بات کہی گئی کہ اگر تم شادی نہیں کر سک رہے ہو تمہارے پاس استطاعت نہیں ٹکتے تو روزے رکھو اور روزے جو ہے وہ ایمان کے اندر اخلاص پیدا کیا کرتا ہے اور ایمان کے اندر مٹھاس پیدا کیا کرتا ہے اور اسے کہا گیا کہ آپ روزے رکھیں ایسا نہیں ہے ساتھ میں اللہ تعالی نے شادی کو آسان بنایا اور شادی کو آسان اس طرح بنایا ہے کہ بہت سمپل طریقے سے نکاح کرو اور خوشی خوشی اپنے کچھ لوگوں کو ایک واقعہ ملتا ہے بڑا انٹریسٹنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غالبا حضرت رحمان بن عوف کو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک خاص شادی کے نشانی ہوتی تھی کپڑوں میں زافران کا نشان لگا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد عبدالرحمان بن عوف یا غلطی کر رہا ہوں تو کسی اور صحابی کو دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر زافران کا نشان لگا ہوا تھا اس کا ملتا ہے کہ ان کی شادی ہوئی بھی تھی انہوں نے پوچھے تو انہوں نے شادی کرنی کہنے شادی ہو گئی اب اسی واقعے کو اگر میں تھوڑا سے بیان کرنی کوئش کروں اس کے پرسپیکٹیو میں اس کی اندر عبدالرحمان صحابہ اکرام سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کون کرتا تھا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی محبت کا انصر کیا تھا اور چیزیں کیا تھیں بلکہ انہوں نے اگر اپنے شادی کے اندر اپنے ولیوے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملایا تو کوئی بڑا بسدہ نہیں ہوا اور ساتھ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا نہیں مانا کہ مجھے نہیں ملایا تو بھائی یہ معاشرتی چیزیں میں ہم نے شادی اتنی مہنگی کر دیئے کہ دس بارہ لاکھ پندہ لاکھ روپے گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے اور شادی کرنا مہنگی ہو گئی ہے اس بات کے اوپر کیوں نہیں گفتگو ہوتی اس بات پر کیوں نہیں بات ہوتی جو وزیعظم نے کہا تھا ہم پھر اس پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ معاشرے میں اگر فواشی پھیلتی ہے اس کو ایک اور رنگ دیا جا رہا ہے کار انٹرسٹنگ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ وکٹم کو کہہ رہا ہے کہ جو وکٹم ہے وہ جو ہے وہ اصل میں مختصر لباس پہناوا ہے اور ایک بنیائی طور کے اوپر اس کا کوئی نباس کی کوئی چیزیں ایسی ہیں جس نے دوسرے لوگوں کو جو ہے نا امائل کیا اور آپ جو ہے نا وہ اس کو کہہ رہے ہیں جس نے یہ والا کام کیا اس کو جو ہے وہ کلنگ چٹ دے رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کا جملہ جو تھا وہ سمجھنے کی بات ہے انہوں نے کہا جب معاشرے میں کوئی چیز ہوگی تو جاری پاتے کوئی مظلوم ہوگا وہ جو یہ کرنے والا ہے وہ تو خود سیف ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں کہا رہتا ہے جو مظلوم ہوتا ہے مظلوم کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوتا ہے ایک عام آدمی جا رہا ہے کسی اور کے ساتھ جا رہا ہے جہاں اسے طاقت نظر آئے گی اس کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی عمل کر دے گا ایک صاحب ہے انہوں نے ایک پورا مضمون ایک ویب سائٹ ہے ہم سب اس کے اوپر انہوں نے لکھا اور ان کا نام جو ہے ڈاکٹر اختر علی سید ہے کسی بیرون ملک میں رہتے ہیں اور انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ انڈیا کے ایک واقعے کے اندر جس کے اندر ایک بس کے اندر جو ہے وہ پانچ یا سات لوگوں نے خاتون کو ریپ کیا اور اس سے جب سوال ہوا کہ تمہیں ریپ کیوں کیا تو انہوں نے کہا یہ مختصر لباس پہنی ہوئی تھی اور اس کے پر ہم جذباتی ہو گیا جو بھی ہوا تو اس میں سے ان لوگ سزائے موت ہو گئی اب آپ دیکھیں کہ سزائے موت خلافی کیا بات کہہ رہے ہیں سزائے موت خلافی کہہ رہے ہیں کہ اپنی موت ہی سزا کے بارے میں یعنی کسی ایک وکٹم نے یہ کہا کہ اس طرح کی سزاؤں وکٹم نہیں بلکہ جس نے یہ بالا عمل کیا تھا مجرم نے یہ کہا کہ اس نے کہا کہ اس طرح کی سزاؤں سے لڑکیوں کے لئے خطرات بڑھ جائیں گے کیونکہ آئندہ ریپ کرنے والی ہمائی طرح لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے ہندوستان میں ہونے والے ریپ کے واقعات کا ایک عمومی جائزہ مکیش کی پیجگوئی کو سچ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سزائے موت دے دیں گے کیونکہ اس لڑکی کو انہوں نے زندہ چھوڑ دیا تھا اس لیے جو ہے ان کو ثبوت مل گیا تو وہ یہ کہیں گے کہ آئندہ کسی بھی وکٹم کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا اس لیے کہ آپ موت ہی سزانہ دیں یہ خود ایک بہتی جو ہے وہ جیساں پہ کہیں گے کنفیوز منٹالیٹی ہے مطلب ہے تو سائکیٹریس لیکن یہ کہ سائکالوجی کی بھی کنفیوز منٹالیٹی کے اندر وہ آتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قوامجین میں بار بار یہ کہا ہے کہ قوامجین میں سخت سزائیں یعنی ایک آدمی زنہ کاری کرتا ہے تو اس کو مطلب یہ کہ سنگسار کرنے کی اور سو کڑے اور تمام چیزوں کی بات کی گئی ہے مطلب جو لوگ گیز ہیں قوامجین میں ہاتھ کار دینے کو اللہ کی حدود کے تمام حکامات کو برکت قرار دیا اور کہا گیا ہے کہ اس کے اندر تمہاری لئے رحمت ہے سزائیں موت اس طرح کی جو عبرتناک سزائیں ہیں اس کی بنیاد میں معاشرے کے اندر گناہوں کے اندر لیکن گناہ شیطان تو شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ یہ کیا ہے کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا یہاں تکہ وہ خانہ کعبہ اگلاف کے اندر بھی جو ہے وہ لوگوں گمراہ کر دیا کرتا ہے تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں گمراہ نہیں کرے گا لیکن اس گمراہی کو روکنے کے لئے کوئی خوف ہے جو اس چیز کو روکی گیا اور وہ خوف خوفناک سزائیں ہیں اسی لئے قوامجین میں کہا گیا ہے یہ تمہاری لئے رحمت ہے آگے ہی جگہ کہتے ہیں کہ ریپ کے پیچھے عمومی محرک جنسی خواہش ہوتی ہے عمومن مرد کی جنسی خواہش جب اس کے قابو سے باہر ہوتی ہے تو کسی خاتون بچے یا بچی کا ریپ کرتا ہے لیکن جنسی خواہش کو ریپ کی واحد وجہ سمجھنا سوئے غلطی نہیں بلکہ ایک گمراہ کن غلطی ہے چونکہ ریپ کے واقعات مرد ملوفی سوسنے ہیں اس لئے سوسن براؤن ملر انہیں کتاب کا حوالہ دیا کہ اس نے مشہور زمانہ کتاب میں لکھا ہے کہ ریپ ایک غیر اقلی جذباتی اور قابو سے باہر حویس کا شاخصانہ نہیں ہوتا ہم نے کہا ہے کہ اس سے پلان ایکشن بلکہ خود ایک فاتح اگنس ابر ویل سمجھنے والا یعنی مرد کی انتہائی سوچی سمجھی جارہانہ حکمت عملی کا حصہ ہے اور وہ عورت پر اپنے قبضے کے اظہار کے لئے اختیار کرتا ہے یعنی ہم نے کہنا یہ ہے کہ یہ بنیائی طور پر طاقت کا اظہار اور قوت کا اظہار ہے اب میں آپ کو یہی پیکٹ ہونے کے لئے وہاں کی جو ریسلنگ ہے اس کے اندر ہم ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جب تک ایک دوسرے کو خونم خون کر دیں ایک دوسرے کو مار دینا پٹک دینا یہ ان کی ریسلنگ ہے اور اس کے اوپر بڑے خوش تالیہ بجاتے ہیں جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو پیٹتا ہے تالیہ بجاتے ہیں اس کی مقاللے میں ہمارے ہندوستان اور ہمارے بڑے سغیر کے اندر کشتی کیا ہے ہمارے ہم مارنا نہیں بلکہ چت کر دینا ہے وہ دیسی کشتی جو پنجاب میں لڑی جاتی ہے وہ دیسی کشتی جیسے ہم ملاکھڑا سندھ کے اندر کہتے ہیں اس کے اندر بنیادی طور پر طاقت کا اظہار ہے اور ایک دوسرے کو چت کر دینے ہو کہتے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کو گرا دینا جو ہے وہ اس کے اندر ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کو خونم خون کر دیا یہ ان کی نیچر ہے ان کے جتنے کھیل ہیں وہ اسی طرح کے کھیل ہیں ہمارے ہمیں کھیل اس طرح کے کھیل نہیں ہیں اسی لئے وہاں پہ وہ طاقت کے ذہن پہ کسی عورت کو وہ ریپ کرتے ہیں چیزیں کرتے ہیں ہمارے ہمیں یہ عامل بلکت دوسرے ہیں کوئی اور چیز ہو سکتی ہے اس کے پیچھے اور اس میں سے بڑا انصر جو ہے وہ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچیں سمینا وطانہ کتنی اہم چیز ہے کہ جب قرآن مجید میں حکم آیا کہ آپ جو ہے رتارہ کے حکم نے نبی نے اس کے حکم پہ کہا کہ عورتوں کو پردہ کرنا ہے حجاب کرنا ہے اور کہتے ہیں کہ مدینے میں جب منادی کرنے والے نے یہ پکار کے کہا کہ عورتیں پردہ کر لیں تو راہ چلتی عورتیں دیوار کے ساتھ اس طرح چپک گئیں اور اس طرح چلنے لگیں کہ ان کی بازوں پہ خراشیں پڑ گئیں دیوار کے ساتھ چلنے کی اس لیے کہ جب ان کے کانوں میں اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو اس کے بعد پھر کوئی اگر مگر میں نہیں تھی ان کے پاس یہ ہمارے پاس اگر مگر میں ان کے پاس نہیں تھی انہوں نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا اور سمینا وطانہ کر دیا ان کی زندگیاں بہت اگریسیف تھیں یہ نہ سمجھیں کہ ان کی زندگیاں اگریسیف نہیں تھیں وہ اپنے گھر کے اندر خکمنان تھی میں نے گشتہ پرگیام میں بھی بتایا کہ وہ جہاد کے اندر شریک ہوتی تھی اور باقیدہ کنٹینجنز کے طور پر اٹیکنگ اس کے اندر بھی جایا کرتی تھی ہم نے ایسے واقعات دی پڑھے ہیں کہ ایک مجاہد تھے ایران کے اندر جو کہ قائد کے در چلے گئے ان کو شرانے کے لیے ایک خاتون باقیدہ مسلمانوں کے ساتھ اٹیک کیا اور ایسی کئی واقعات ہیں جو کہ ہمیں ملتے ہیں اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے صفیہ کا واقعہ ملتا ہے گزبہ خندق کے اندر جا کے ناصم انہوں نے ایک یہودی کو ایک ہڈی کے ذریعے اس کو بجروع کیا اس کا سر کاٹ کے دیوار پر رڑکا دیا یہ سب کام جو ہے نا وہ خواتین نے انہی معاشروں کے اندر بیٹھ کے کی ہے لیکن سمجھنے کی جو بات یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول نے جسی سے روک دیا اسی میں خیر و برکت ہے جسی اس کو منع کر دیا اب آپ فہاشی یا فیشن کو اور اس کی بنیاد پر چس لباسی کو رخصوں موسقی کو بےہائی کو اگر آپ اس بات پر جسٹیفائیڈ کر دیں نہیں یہ اس کی بنیاد پر ریپ نہیں ہوتا تو یہ آپ کسی گمرا کن معاشرے کے اندر رہتے ہیں آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اصحاب ان واقعات کے ڈنڈے فہاشی، اریانی، بہراروی اور اخلاقی بگار سے جوڑتے ہیں وہ ان واقعات کی تشریح نہیں کر پاتے کہ جہاں مذہبی مبلغین مدرسین اور قرآن پڑھانے والے قاری بچے اور بچیوں کو جنسی تشدد کا مدارس اور مساجد میں بیٹھ کے نشانہ بناتے ہیں یا پھر جب ان واقعات میں معاشی حوالے سے انتہائی غریب طبقہ یا متوسط طبقہ بھی نشلے درچے سے تعلق اپنے والے مرد ملحبس ہو جاتے ہیں معاشرے کی باردس طبقے کی مرد ہر دور ہر زمانے میں ریپ کے واقعاتیں ملحبس رہے ہیں اور آگے جا کے کہتنا ہے کہ ریپ اپنے مفاد کی تسکین کے لیے طاقتور کا کمزور کو بلا عزازت استعمال کرنے کا رویہ ہے دیکھیں جو کچھ بھی مساجد و مدارہ اس کے اندر ہوتا ہے اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا اس کو کنڈم کیا جاتا ہے اس کو برا برا کہا جاتا ہے اس کو کوئی نہیں کہا جاتا اور ان لوگوں کو جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں معاشرے کے اندر عزت نہیں دی جاتی اور انسانی معاشرے ہیں اس کے اندر تمام اگلیاں بداور نہیں ہوا کرتنی اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہیں پاکستانی معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک چیز یہاں کے موسم ہے جس کے اندر یہاں کے خوراک ہے جس کے اندر فیزیکل جیسے آپ پہ کہیں ان کے گروت جو ہے وہ پہلے کے دوسرے علاقوں کے مقالبے جادہ جلدی ہو جایا کرتی ہے ڈیمارز پر جایا کرتی ہے ساتھ میں معاشرے کے اندر جو ہے وہ فواشی اوریانی کا ایک انصر ہوا کرتا ہے معاشرے میں اٹریکٹیو اور چیزیں رہا رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں معاشیت بھی ہے باقی چیزیں بھی ہیں جس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا جس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن اس بات کے اوپر ہی سارا ضرور دینا کہ ریب اپنے مفاد کی تسکین کے لیے طاقت اور کا کمزور کو بلا اجاز استعمال کرنے کا رویہ ہے اس بات سے ہم بالکل ڈس ایگری کرتے ہیں یہ طاقت کا اظہار کا مستہ نہیں ہے بنیادی طور پر یہ سائیکالوجیکل ایشیوز ہیں سائیکالوجیکل ایشیوز کے پیچھے جو ہے وہ انسانی نفسانی خواہشات موجود ہیں کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جسے سائیکالوجسٹ کو ایک کسی بھی اپنے نظریہ سے انڈیپینڈنٹ ہو کے سمجھنے اور اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے تیکھیں ریسرچز ہمیں کیا بتاتی ہیں بڑی کلیر ریسرچز ہیں کلیر ریسرچز کے اندر بتاتی ہیں یورپ کے اندر بتاتی ہیں جس کو ہمارے پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ٹیلیویشن پر دکھایا جاتا ہے جناب علی آئے ہیں آپ ڈانس پارٹی میں آئے ہیں وہ تمام چیزیں آئیں وہ کہتے ہیں کہ ڈانس پارٹی ہو اس کے اندر جو ہے وہ میوزک لاؤڈ ہو اور راک میوزک ہو وہاں پر ڈرکس موجود ہو وہاں پر شراب موجود ہو اور اندھیرہ ہو تو اس کی بنیاد کے اوپر سیکجولی کانٹیکٹ ویلنگلی اور انویلنگلی اس چیز کی پروبیبلیٹی جو ہے وہ ایکسٹریمیلی ہائی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر اڈلی ایج پرگننسیز ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے سنگل مدرز ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے سنگل پیرنٹس بنتے ہیں اس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے کہ تیرہ سال اور چودہ سال کے اندر بچے پرگننٹ ہو جاتی ہیں یہ کیا چیز ہے اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے جس کے اندر گیارہ سال کی عمر کے اندر ایک پانڈ اس کے ذریعے جو ہے اس کا ایکسس ہو چکا ہوتا ہے وہ دیکھ چکا ہوتا ہے یہ جو سوسائیٹی ہے اس سوسائیٹی کا امپیکٹ ہمارے ابھی آ رہے ہیں اور آپ یورپ کی اس کی بات کو جنائے کو ہوایے سامنے رکھتے ہوئے کہ طاقت کا اظہار ہے طاقت کا اظہار یقین ہوگا جو بدماش ہوگا وہ کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں جو وڈیرہ ہوگا جو چودی ہوگا اپنے طاقت کے بل کے اوپر اپنے ذرائع کی بنیاد پر اپنے قوت کی بنیاد پر وہاں پر اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو عورت اور طوائف کے نام کے اوپر ہم وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے جو معاشرے کے اندر خرابی پھیلائی جاتی ہے جو ڈانسز پارٹیز اور ان پارٹیز کے نام کے اوپر ہوتا ہے اور جہاں پر شراب شواب اور حرام سب چیزیں ہوتی ہیں انہی چیز کو تو اسلام نے رکا ہے اسی چیز کو تو پاکیزہ زندگی کے اگنس بتایا گیا ہے ہم یہ بتاتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی کا مطلب تقوی کی زندگی ہے ہم یہ بتاتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی کا مطلب گناہ سے بچنے کی زندگی ہے اور گناہ کے ہر پہلو سے بچنی ہے اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حیاء نکل جائے تو پھر تم جو چی چاہے کرو اسی چیز کو روکنے کا نام اسلام ہے اسی چیز کو روکنے کا نام دین ہے اسی چیز کا نام تحفظ ہے وزیراعظم کے اس بیان کے خلاف کہ فواشی کے وجہ سے معاشرے میں خرابی پھیل رہی ہے ہم ان کے پوری کے پوری حمایت کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا انسیس بلکل صحیح ہے ان کا انسیس بلکل مناسب ہے اس چیز کو معاشرے میں بھوکنا بھی لیکن ان کی ذمہ داری ہے ان تمام ذرائع پر کیونکہ قوت کی جگہ پر بیٹھے ہیں قوت کے ممبے پر بیٹھے ہیں اختیاریں بیٹھے ہیں تو معاشرے کو گریجولی ان تمام چیزوں سے بچانا اور لوگوں کو سیفٹی سیکیورٹی پروائیڈ کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے اس موضوع میں مزید ہی بات کریں گے لیکن آج کے دن کے لئے آپ کا شکریہ